بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا مزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں جو تازہ ترین خبریں آئی ہیں وہ بڑی حوصلہ افضاء ہیں لندن سے بھی اور واشنگٹن سے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کی اقتدار سے الہدگی اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے حوالے سے واشنگٹن میں بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں اور اس دوران امریکہ اور برطانیہ میں جو مقیم آور سیز پاکستانی ہیں انہوں نے فارم فورٹی سیون والی کٹھ پتلی حکومت پر بہت بڑا ڈرون حملہ کر دیا ہے اور یہ ڈرون حملہ کیا ہے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے ناظرین جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ برطانوی حکومت اور امریکی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے امران خان کی رہائی اور پاکستان میں جمہوری تسلسل کے حوالے سے کچھ سوالات بھیجوائے گئے ہیں بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں کہ کچھ سوالات آئے ہیں جنہیں عرف عام میں نون پیپرز کہتے ہیں یہ ناظرین یہ نون پیپرز کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے اوور سیز پاکستانیوں کا ڈرون حملہ کیوں کہا ہے اور امریکی تینکس کی طرف سے جو مزید نون پیپرز تیار کیے جا رہے ہیں ان میں فوج اور امران خان کے درمیان سیز فائر کی بات کیوں کی گئی ہے اور کس تناظر میں ہیں اور اس حوالے سے کیا تجاویز ہیں یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو پاکستان کو موجودہ دلدل سے نکالنے کے لیے تجویز کی گئی ہیں یہ ایکسکروسیف خبر ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد میں تائینات برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ نے وزیر علیہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف پر اور وزیر اعظم شہباز شریف پر اور ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار پر کیا خوفناک حملہ کر کے ان سے کس طرح کا ایک انتقام لیا ہے اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کیا رابطہ کیا گیا اور پھر کیا جواب ملا اور اس سارے معاملے کا اس بڑی ڈیویلمنٹ سے کیا تعلق ہے کہ جس کے تحت حکومت عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے سے بھاگ گئی ہے اور فیصل واوڈا اس حوالے سے جو دھنکیاں دے رہا ہے ان کی اہمیت ایک پاگل کتے کے بھونکنے سے زیادہ بالکل نہیں ہے اور مثل مشہور ہے ناظرین کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کہ جو کتے کے بھونکنے کی آواز ہے اس سے فقیر کی روزی پر کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان نے پاکستانیوں اور پی ٹی اے ورکرز کے ساتھ ساتھ اوور سیز پاکستانیوں کے لیے بھی ایک خصوصی پیغام دیا ہے جس کی چوبیس نومبر کے احتجاج کے تناظر میں بڑی اہمیت ہے ناظرین اور وہ پیغام بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل وطن تک چوبیس نومبر سے پہلے پہلے پہن جائے اور ویڈیو کی تفسیر میں ناظرین جانے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کی سرپرستی کریں اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا نشان ہے وہ ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے اور کوئی اہم جو ویڈیو ہے وہ آپ کی نظروں میں آنے سے رہنا جائے ایک اور گزارش آپ سے یہ ہے ناظرین کہ آپ کا یہ چینل چھوٹا ہے خبریں بڑی بڑی دیتا ہے سینہ گزٹ ریسرچ نیوز اور ہر طرح کی جو ایکسکلوسیو خبر ہوتی ہے باقی چینل سے باقی یوٹیوبر سے ہم دو تین دن پہلے دے دیتے ہیں تو اس لیے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے یہ مشن نہ صرف آپ کا ہے بلکہ ہمارا بھی ہے عمران خان کا بھی ہے اور پورے پچیس کروڑ پاکستانیوں کا ہے ناظرین آور سیز پاکستانیوں کی کاوشوں سے ایک طرف نئی آنے والی ٹرمپ حکومت نے عمران خان اور پاکستان کا معاملہ اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے تو دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ ڈیورڈ لیمی نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری وزارت خارجہ سے غیر رسمی وضاحت لینے کے بعد اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا ناظرین حکومت اپنے اس مضموم ارادے سے کیوں بھاگ گئی ہے اس کی وجہ پانچ نومبر کو امریکی عام وصدارتی انتخابات میں جو ڈیموکریٹس امیدوار ہیں موجودہ نائب صدر کاملہ حیرس کا الیکشن ہارنا اور ڈونلڈ ٹرم کا جیتنا ہے اس وجہ سے یہ جو حکومت ہے جو بڑے مضموم ارادے تھے اور اگلے تیس چالیس سال حکومت کرنے کی نیت سے یہ عمران خان کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتے تھے جو مصر کے صدر اخوان المسلموں ان کی پارٹی سے اور مصر کے صدر جو مرسی تھے ان کے ساتھ کیا تھا فوجی حکومت نے لیکن شو میں یہ قسمت کے اوپر سے ہی حالات بدل گئے جس جنریٹر سے جس ٹرانسفارمر سے ان کو بجلی مل رہی تھی کرنٹ مل رہا تھا وہ ہی ختم ہو گیا فیوز ہو گیا ہے جو بائیڈن جا رہا ہے بیس تاریخ کو بیس جنوری کو اور ٹرمپ آ رہا ہے اس لیے جو عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل تھا وہ سارا جو پراجیکٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب تازہ ترین اطلاع ناظرین یہ آئی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ پاکستانی امریکیوں کے دباؤ پر اب وہ نان پیپرز تیار کر رہے ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مفاہمت کے لیے ایک کومن گراؤنڈز کی تلاش کی جا رہی ہے ایک ریسرچ پیپرز تیار ہو رہے ہیں جنہیں نان پیپرز بھی کہتے ہیں اس حوالے سے جو امریکی ساؤتھ ایشیا معاملات کے اسپیشلسٹ ہیں بڑے بڑے تھنکرز ہیں وہ ان تھنک ٹینکس میں بیٹھتے ہیں اور سٹڈی پیپرز بنا رہے ہیں اور پھر یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی بیس جنوری کے بعد اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف عمران خان کی رہائی مقصد نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا اگلے پانچ دس سال کے یہ حکومت میں آنا بھی مقصد ہے اور اس دوران یہ بھی مقصد ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں وہ کلیش نہ ہو جس کی وجہ سے پہلے معاملات خراب ہو گئے اس حوالے سے بڑی محنت کر کے نان پیپرز تیار کیے جا رہے ہیں اور وہ پھر ٹرمپ کو پیش کیے جائیں گے بڑی ایکسکلوسف خبر ہم آپ کے لیے آج لائے ہیں ناظرین یہ بھی ذرا کہہ رہے ہیں کہ ان نان پیپرز کی تیاری میں دو تین پاکستانی امریکنز بھی شریک ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان نان پیپرز کا لبے لباب کیا ہوگا ناظرین ان میں دو پوائنٹس ہیں کہ فوج کی پی ٹی ای سے کیا ڈیمانڈ ہے اور پی ٹی ای کی فوج سے کیا ڈیمانڈ ہے تو اس میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے پی ٹی ای سے یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جب وہ برسل اقتدار آ جائے گی تو پھر جو پی ٹی ای کے ساتھ کیا گیا ہے اس خوالے سے انتقام نہیں لیا جائے گا اور عمران خان تو پہلے ہی کہا چکے ہیں کہ میں انتقام نہیں لوں گا صرف جن لوگوں نے عوام سے زیادتیاں کی ہیں کارکنوں سے زیادتیاں کی ہیں ان کے خلاف صرف تعدیبی ایکشن ہوگا کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی یعنی انصاف کا بول بالا کرے گا عمران خان انتقام نہیں لے گا اور یہی ہونا چاہیے عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے زیادتی کا انصاف بھی نہیں مانگیں گے اور معاف کر دیں گے لیکن اگر جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اگر خود چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اس حوالے سے ناظرین اللہ والوں کا یہ بھی کہنا ہے جو لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت ہے ہمیں ویڈیو بنا چکے ہیں حاجی مرزا حسن بیگ صاحب کے عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتہ مکہ کے بعد عام معافی کے اعلان والی سنت کو تازہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پاکستان میں برکر ڈالیں گے خوشی اور خوشحالی آئیں گے جن لوگوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی اگلی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سمراد دیا جائیں گے ایسی خوشیاں دی جائیں گے کہ وہ اپنی جو ان کی ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا کسی اور انداز میں مداوہ قدرت کی طرف سے ہو جائے گا کیونکہ جب ہم اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت لازم ہو جاتی ہے ناظرین دوسری طرف پی ٹی آئی کی کیا ڈیمانڈ ہے فوج سے فوج سے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ ہے جو تین مطالبات عمران خان نے رکھے ہیں یہی ڈیمانڈ ان نان پیپرز میں شامل کی جا رہی ہے بڑی اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ جو آٹھ فروری والے الیکشن دھاندلی سے چوری کیے گئے ہیں فارم فورٹی سیون سے ان کا جو نتیجہ ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق بنایا جائے نمبر ون نمبر ٹو جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں خاص طور پر جو سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا بھی سابقہ اسٹیٹس بحال کیا جائے اور آئین کا بھی وہی اسٹیٹس بحال کیا جائے اور تیسری ہے کہ جو کارکنوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں جھوٹے کیسز نو مئی دیگر معاملہ سب ختم کیے جائیں جب یہ تین چیزیں ہو جائیں گی تو پھر بات آگے چل پڑے گی یہ اگر کومن گراؤنڈز پیدا ہو گئیں تو ڈیڈ لاکھ ختم ہو جائے گا اور پھر پاکستان آگے چل سکے گا یہ سب کچھ تیار کرنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو آگے کی طرف لے کر جائیں کیونکہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اس سیاسی جو کشیدگی ہے یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی قوت ہے پی ٹی آئین کے درمیان جو یہ جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے سمجھنے کے پچیس کروڑ عوام بھی یرگمال ہیں پورا عالم اسلام بھی یرگمال ہیں اور پاکستان کے دوست ممالک بھی یرگمال ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ دونوں فریق دل بڑھا کریں اور آگے چلیں اور جو پیچھے گزر چکا ہے اس میں سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ایسی کومن گراؤنڈز تلاش کریں جن پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے چوبیس نومبر کے جلسے کے حوالے سے پاکستانی عوام کو اور پی ٹی آئی کارکنوں کو ملک کے اندر کیا پیغام دیا ہے اور ملک سے باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی بہت بڑی محنت ہے موجودہ صورتحال میں خاص طور پر جو امریکی پاکستانی امریکی ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے الیکشن میں بڑا زوردار کردار ادا کیا اور ٹرمپ کو یہ باور کرایا کہ پاکستانی ووڈ بینک اور مسلم ووڈ بینک کا ان کی جیت میں اہم کردار ہے جو سات سوئنگ سٹیٹس تھیں ان میں تین چار سٹیٹس میں مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا بہت ووڈ تھا اور وہ ٹرمپ نے جیتی ہیں اور ٹرمپ اور اس کا جو تینگ ٹینک ہے اور جو اس کی ایڈمنسٹیشن ہے وہ اس کو مانتی ہے تو اس لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ روزے اول سے سرپرست ہیں پی ٹی آئی کے اور امران خان کے ساتھی ہیں دوست ہیں اس کے جانسار ہیں ان سے امران خان نے ایک اپیل کی ہے جیل سے ان کے ذرائع کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ مختلف ذریعوں سے وہ اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچائی جا رہی ہے ہم بھی اپنی بسات کے مطابق یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں امران خان کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ چوبیس نومبر کا ایونٹ بہت اہم ہے اور پاکستان کے اندر سیاسی کارکنوں کو جو اوورسیز ہماری کمیونٹی ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ اکامونڈیٹ کرے کیونکہ ہر اوورسیز پاکستانی کسی نہ کسی زلے کسی نہ کسی گاؤں کسی نہ کسی شہر سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے جاننے والوں کے ذریعے اپنے علاقے میں جو سیاسی کارکن جانا چاہتے ہیں اسلام آباد لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں انہیں وسائل فراہم کریں وہ انہیں ٹرانسپورٹ فراہم کر سکتے ہیں وہ انہیں اسلام آباد میں رہائش اور کھانے کے لیے کچھ جگہ فراہم کر سکتے ہیں یا پھر انہیں ایسے پیسے پہنچا سکتے ہیں کسی طریقے سے تاکہ وہ اپنے طور پر وہاں جائیں اور اس جد و جہد میں شامل ہوں اس لئے عمران خان نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی جو بحرون ملک بیٹا ہے ضرور نہیں کہ وہ امریکہ میں یا برطانیہ میں خلیجی ممالک میں مشرق غستہ میں ملائشیا میں بڑے ملکوں میں اوورسیز پاکستانی موجود ہیں اور اللہ نے انہیں بڑا نوازہ ہوا ہے تو وہ اپنی اس جو وسائل ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اس اہم ایونٹ پر ضرور خرج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی براہ راست مالی مدد بھی کی جائے اور ان کی جو پوسٹیں ہیں جو ان کی ویڈیوز ہیں ان کی ریچ بڑھانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ جو ویڈیو انہیں پسند آئے یا جس ویڈیو کو وہ سمجھیں کہ عمران خان کے اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے اس کو وہ شیئر کریں اپنے گروپس میں ویڈیو پر بھی بوسٹنگ لگ جاتی ہے ٹویٹر پر بھی لگ جاتی ہے فیس بک پر بھی لگ جاتی ہے تو جہاں تک وہ ہو سکے اس مشن میں جو اگلے چار پائیں دن ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وقت بھی دیں اور جہاں تک ہو سکے اپنا سرمایہ بھی لگائیں تو ناظرین یہ پیغام تو تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس طرح خیبر پختونخواہ سے آنے والے جلوس کی ریلی کی لائیو کورج سوشل میڈیا پر ہوتی ہے اسی طرح کی لائیو کورج فیصلہ بال سے لاہور سے گجرانوالہ سے کراچی ملتان کوئٹہ سے آنے والے جلوسوں اور ریلیوں کی چاہیے ناظرین یہ پیغام پورے پاکستان میں سرگرم پی ٹی ای ایکٹیویسٹ اور سوشل میڈیا وارئرز کے لیے ہے کہ جہاں بھی وہ دیکھیں کہ پی ٹی ای کارکون جا رہے ہیں یا وہ خود کسی کافلے میں شریک ہیں تو اس کی ویڈیوز بنا بنا کر لازمی لوگوں کے تاثرات اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کریں یوٹیوبرز کو بھیجیں اگر ان کا آپ کے پاس نمبرز ہے تاکہ وہ انہیں اپنی ویڈیوز میں شامل کریں اور اس سارے کام کو جنگی بنیادوں پر کیا جائے کیونکہ ایک خیبر پختون خاصے جو کافلہ بڑا آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویسا ہی جو مارکہ ہے وہ ڈی چوک پر بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ راول پنڈی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ لاہور فیصل آباد ملتان گجرانوالا سرگودہ میاں والی کس کس شہر کا نام لیں کراچی ہیدر آباد سکھر رحیمیار خان جو بھی پاکستان کے دور دراز شہر ہیں گلگت بلتستان آزاد کشمیر مزفر آباد سیالکوٹ ہر جگہ سے کافلے آ رہے ہوں گے تو یہ جو سوشل میڈیا کا کام ہے جو لوگوں کے تاثرات ہیں جو لوگوں کے جذبات ہیں انہیں شیئر کیا جانا لازم اپنے آپ پر کر لیں اور اس حوالے سے جتنی بھی آپ ویڈیوز آپ کو نظر آئیں انہیں آپ نے شیئر کرنا ہے اور انہیں اپنے گروپوں میں بھی ڈالنا ہے اور ان پر کمنٹس بھی کرنا ہے آپ جتنے زیادہ لائکس کریں گے جتنے زیادہ کمنٹس کریں گے ان کی ریچ اتنی تیزی سے بڑھتی جائے گی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں ان کو یہ بھی میسج دیا گیا ہے کہ چوبیس نومبر کے جلسے سے پہلے پہلے یعنی اکیس نومبر کو بھی بائیس کو بھی تیز کو بھی اپنی محلوں میں اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے ویرچول جلسے کریں اور ان کے چھوٹی چھوٹی میٹنگز اپنے اپنی بیٹکوں میں اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں ارینج کریں اور ان ساری میٹنگز کو آپس میں ملا کر ایک ویرچول جلسہ کریں اور اپنے اس پیغام کو آگے بڑھائیں کیونکہ اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے آپ ہر جگہ پر پہنچ نہیں سکتے دوسرے جو خاص طور پر پنجاب میں پولیس شکاری کتوں کی طرح بو سونگتی پھر رہیا تو ان سے بچنے کے لیے یہ ویرچول جلسے بھی بہت اہم ہیں ناظرین سب سے زیادہ دلچسپ خبر جو ہے وہ عمران خان کی دیوانی جین میریٹ کا انتقام ہے برطانوی ہائی کمیشنر خوبرو خاتون ہے بہت پڑی لکھی سلجی ہوئی خاتون ہے اور ایک بہت ایکٹیو سفارتکار ہے پورے پاکستان اور دوسرے جو پاکستان کے قرب و جوار کے ہمسائے ممالک ہیں مشر کے بستہ ہیں وہاں پر وہ خدمات انجام دے چکی ہیں عمران خان کی دیوانی ہے اور عمران خان کی جو فیملی ہے ان کے بیٹوں کی ان کی سابقہ اہلیہ کی جو فیملی کے ساتھ بھی ان کے قریبی ریلیشنز ہیں اسی تناظر میں کچھ عرصہ پہلے مریم نواز شریف کے کہنے پر اسحاق ڈار نے وزیراعظم شہباز شریف نے ان کے خلاف ایک مہم چلائی پھر اپنا سوشل میڈیا ان کے پیچھے لگا دیا کہ جناب یہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے رائعہ ماہ ہموار کر رہی ہے اور ملاقاتیں کر کے مختلف لوگوں کو یہ تاثر دے رہی ہیں جین میریٹ کے عمران خان رہا ہونے والے ہیں اور واپس اقتدار میں بھی آنے والے ہیں تو اس پر یہ تاثر دیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ انہیں ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے نکال دیا جائے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے سفارتکار کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرت ہماری کسی حکومت میں نہیں ہے خاص طور پر فارم فورٹی سیون والی حکومت میں اور جو خود لندن پلین کے تحت آئیے اس میں تو بالکل نہیں ہے تو پھر یوں ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کے لیے یہ بھاری پتھر ہے براہی مربانی اسے چوم کر رکھ دیں آپ کا یہ لیول نہیں ہے ناظرین جین میریٹ اس وقت تو خاموش ہو گئی لیکن انہوں نے اندر ہی اندر اپنا کام جاری رکھا اور جو برطانوی حکومت ہے انہیں ایسی رپورٹیں بھیجتی رہیں کہ یہ جو فارم فورٹی سیمن والی حکومت ہے یہ غیر جمہوری ہے اور اس کے غیر جمہوری روئیے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور اب یہ ملک کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے اس کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے جا رہے ہیں جب یہ رپورٹ اس نے اوپر بھیجی تو پھر برطانوی حکومت مجبور ہو گئی وہاں اوورسیز پاکستانیوں کی کمپین بھی جاری تھی جمائمہ گولڈ سمیتھ بھی اس وقت ایکٹیو ہے وہاں پر خصوصی طور پر تو وہاں سے پھر پوچھا گیا ڈیویڈ لیمی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اور وزارت خارجہ سے اس حوالے سے نون پیپرز کے تحت وضاحت مانگ لی کہ جناب عمران خان کا کیا اسٹیٹس ہے اور کیا پاکستانی حکومت ان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس ٹرائل کرنے جا رہی ہے ناظرین جب برطانوی وزیر خارجہ کی طرف سے پوچھا گیا تو پاکستانی وزارت خارجہ پر بم شیل گر گیا اور پریشان ہو گئی لندن پلین والی حکومت اور یہ فوری وضاحت دینا پڑ گئی کہ جناب ہمارا عمران خان کے فوجی ٹرائل کا فوجی عدالت میں کیس سلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ کی طرف سے اس حوالے سے بازابطہ وضاحت جاری کر دی گئی یوں ناظرین عمران کی دیوانی جین میریٹ نے اپنا بدلہ اپنا انتقام بڑا زوردار طریقے سے لے لیا ہے اور کیسے نازک وقت میں فارم فورٹی سیون والی حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس سے چند روز پہلے برطانوی وزارتیں خارجہ سوال بھیجواتی ہے اور پھر ان کا انہیں مجبوراً یہی جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ اس نازک وقت میں کہ جب امریکہ میں بائیڈن حکومت بھی ہار چکی ہے اور ٹرمپ آ رہا ہے اس موقع پر یہ کہتے کہ ہاں ہم فوجی عدالت میں عمران خان کے خلاف کیس چلا سکتے ہیں تو پورے مغرب میں پورے یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں ایک توفان برپا ہو جانا تھا اس لئے انہوں نے غنیمت اسی میں جانی کہ جین میریٹ کے اس بڑے ڈرون حملے پر چپ سادھ لی جائے اور ایسا ہی کیا گیا ہے ناظرین ایسے ہی ایکسکلوسٹی ویڈیوز کے ساتھ جل دوبارہ حضرت قدمت ہوں گے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد